السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین قابل احترام سامعین اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے اس مہینے سے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے نہ نحوست اور اس مہینے کے ساتھ المظفر کا لفظ جڑا ہوا ہے جس کے معنی کامیابی کہاتے ہیں سفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عموماً عربوں کے گھر خالی رہتے تھے کیونکہ وہ زیقادہ، زنحجہ اور محرم کے مہینوں میں ان کے حرمت والا ہونے کی وجہ سے جنگ و جدال بند رکھتے تھے اور یہ مہینے لگاتار مسلسل ہوتے ہیں تین مہینے ایک ساتھ ہوتے ہیں اس لیے ان کے گزرتے ہی عرب اپنی موقوف جنگوں کو اسیرنو شروع کر دیتے اور سفر پر چلے جاتے تھے جس سے مکان خالی ہو جاتے تھے اسی لیے عربوں کا ایک مشہور محابرہ ہے سفر المکان یعنی مکان خالی ہو گئے سفر کے مفہوم کی وضاحت کرنے کے لیے مختلف اقوال وارد ہوئے ہیں جن کا خلاصہ تین باتوں میں پیش کیا جا سکتا ہے پہلی بات یہ کہ اس سے مراد مشہور مہینہ جو محرم کے بعد اور ربیع الاول سے پہلے آتا ہے سفر سے وہی مہینہ مراد ہے دوسرا یہ کہ اس سے مراد پیٹ کے کیڑے ہیں اور تیسرا یہ کہ اس سے مراد اشہر حرم میں سے کسی مہینے کی عظمت کو لمبا کر دے کر اس میں دوسرا مہینہ داخل کر لینا ہے زمانے جاہلیت میں لوگوں نے بہت سی غلط اور بے بنیاد باتیں اس مہینے سے متعلق منصوب کر رکھی تھی اور وہ مختلف وجوہات سے اس مہینے کو منحوظ سمجھتے تھے وہ پیٹ کے کیڑے کو سفر کہتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ پیٹ میں ایک ساپ ہے جو بھوک کے وقت ڈستا ہے اسلام نے ان سب باتوں کو باطل قرار دیا چونکہ ان کے یہاں اس مہینے سے متعلق بہت سی بے سروپہ باتیں منصوب تھی اس لیے وہ ان بدفالیوں سے بچنے کے لیے اس ماہ کو کبھی مقدم اور کبھی مؤخر کرنے کے بھی مرتقب تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما النسیء زیادت فی الكفر يضل به الذین کفروا ویحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدت ما حرم اللہ فيحلوا ما حرم اللہ زجل لهم سوء اعمالهم واللہ لا يہدل قوم الكافرین یعنی عدب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے اس سے کافر بمراہی میں پڑھتے رہتے ہیں ایک سال تو اس کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام تاکہ عدب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا بعض لوگوں کے نزدیک سفر سے مراد نسی ہے یعنی ماہ محرم کے ایام کو بڑھا کر سفر کا مہینہ اس میں شامل کر لینا اور ماہ سفر کو ماہ محرم کھہرا کر اسے ایک معزز مہینہ بنا لینا زمانہ جاہلیت کے اسی عمل کی تردید کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ زمانہ اپنی اسی اصل حالت پر لوٹ آ گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے مقدر فرمایا تھا سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے ان میں سے چار مہینے احترام و عدب والے ہیں تین مہینے مسلسل ذلقعدہ، ذلحجہ، محرم الحرام اور ایک مہینہ مغرقہ رجب ہے جو جمادل آخر اور شعبان کے درمیان ہیں اس حدیث مبارکہ میں ماہ رجب کی نسبت قبیل مزرق کی طرف اسنیے کی گئی ہے کہ یہ قبیلہ دیگر قبائل کے بالمقابل اس ماہ کی حرمت کے سلسلے میں زیادہ متشدد تھا اسلام سے قبل لوگ ماہ سفر کو منخوص سمجھتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبعہ ہم کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا سفر کے مہینے میں نخوصت کی کوئی حقیقت نہیں ہے سفر کے مہینے میں نخوصت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ مرض کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں ہے نہ بدفالی اللہ کے بولنے سے کوئی نخوصت آتی ہے اور نہ ماہ سفر میں کوئی نخوصت ہے سفر کے مہینے سے متعلق ایک بے اصل اور بے بنیاد روایت بہت زیادہ گشت کرتی ہے بعض کتب تصوف میں ایک حدیث لکھی ہے من بشرنی بخروجی سفر بشرتہو بالجنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے ماہ سفر کے گزر جانے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا اس روایت کے سلسلے میں علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوعات میں شمار کیا ہے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت سے بعض لوگوں نے اس ماہ کی نحوست پر استدلال کیا ہے مگر یہ دلیل ثبوتاً دلالتاً دونوں طرح مخدوش ہیں یعنی نہ تو یہ حدیث ثابت ہے اور نہ یہ مضمون اس پر دلالت کرتا ہے اگر یہ روایت صحیح بھی ثابت ہو جائے تو اس کا اصل مفہوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات چونکہ ماہ ربیعون اول میں ہونے والی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ کے دیدار و ملاقات کے مشتاق تھے اسی لئے ربیعون اول کے شروع ہونے اور سفر کے پورا ہونے کی خبر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا پس اس خبر لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کو مرتب فرمایا یہ کب جبکہ واقعاتا یہ حدیث صحیح ہو لیکن ابن الجوزی نے فرمایا کہ یہ حدیث موضوعات میں سے چنانچہ کتوب تصوف میں اسی مقصد کے اثبات اور تعاید کے لیے اس کو بارد کیا ہے بہرحال نہ یہ دلیل ثابت ہے اور نہ اس کی دلالت ثابت ہے پس نہ ہوسط کا دعویٰ نہ باقی رہے گا نہ درست ہوگا اس پوری تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ماہ سفر میں نہ کوئی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے نہ نفوست مسلمان کا بڑا کام اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے اور اتباع کرنے میں اس کو اچھی طرح علماء سے تحقیق کرے کہ یہ قول و فعل حضور سے ثابت ہے یا نہیں سنی سنائی بے سند باتوں کی اتباع کرنا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں سفر سے متعلق ارض کی گئی ہے مجھے بھی آپ کو بھی اور ساروں کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ